اسلام علیکم فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے جن بھائیوں کا ویرے بہت زیادہ ہو چکا ہے پتلا ان کے لیے بہت زبردست نسخہ لے کر حاضر ہوں جو ایک مہینے میں ویرے گاڑا کر دے گا اور ٹائمنگ کو کر دے گا تابر توڑ صرف تین چیزوں سے بننے والا یہ نسخہ ہے اور اس کا جو علاج ہے جو اس کا ریزلٹ ہے وہ مینڈ بلوئنگ کہہ سکتے ہیں زبردست مطلب سمجھ رہو دوست زبردست مطلب بہت اچھا ریزلٹ ہے اتنا مانو صرف تین چیزیں ہیں تمہارے لیے بہت آسان سا لے کر میں آج حاضر ہو گیا ہوں کہ اچھے نسخے چاہیے ہیں آسان نسخے چاہیے ہیں جو آرام سے مل سکیں اور کچھ بھائیوں کی یہ بھی ریکائرمنٹ تھی کہ اچھا نسخہ بتاؤ تو یہ بہت اچھا ہے میری نظر میں یہ نسخہ بہت اچھا ہے اور صرف تین چیزیں ہیں بس استعمال کرنا ہے سبر کے ساتھ ایک مہینے سے لے کے چالیس دن تک استعمال کرنا ہے سبر رکھنا ہے بلکل سبر نہیں توڑنا ہے کیونکہ آئیرویدک دوا یا یونانی جب بھی آپ دیسی دواوں کا استعمال کریں تو سبر سب سے پہلی چیز کنڈیشن ہے جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ یہ لے لیں کیا لینا ہے آپ کو سو گرام ستاور سو گرام سفید موسلی دو سو گرام کوزہ مصری آپ نے یہ تین چیزیں لے لینی ہیں ستاور اور سفید موسلی کو کوٹ لیجئے اچھی طریقے سے باریک پاورڈر بنا لیجئے باریک پاورڈر بنانے کے بعد کوزہ مصری کو اس میں مکس کر دیجئے مکسچر اچھی طریقے سے جب تیار ہو جائے ایک شیشے کے جار میں اس کو سنبھال کے حفاظت کے ساتھ رکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانچ سے سات گرام یعنی کہ آدھا چمچ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ آپ نے رات کو سوتے ٹائم ایک گلاس گنگنے گائے کے دودھ سے اور صبح کو خالی پیٹ گنگنے گائے کے دودھ سے آدھا چمچ یا اس سے زیادہ یہ دواء استعمال کرنی ہے کم سے کم ایک مہینہ یا زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک بلکل بھی بیوی کے قریب نہیں جانا ہے اتنے دن تلے بھونے سے آئلی چیزوں سے گرم چیزوں سے کھٹی چیزوں سے بیڈی سگرٹ گھٹ کے شراب سے ان ساری چیزوں سے پریش کرنا ہے اور ایک بات یاد رکھی یہ صبح کو واک کرنی ہے رات کو کھانا کھانے کے بعد بھی واک کرنی ہے ٹھیک ہے کم سے کم تیس سے چالیس منٹ تھوڑا سا تیزی کے ساتھ رننگ کریں گے تو اور زیادہ اچھا رہے گا ایکسرسائز ضرور کریں فیزیکلی فٹ رکھیں اپنے آپ کو اور فیزیکلی محنت کرتے رہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بیٹھنے صرف آفیس والوں مطلب جو آفیشیل لوگ ہیں کہ صرف آفیس کا ہی کام ہے یا پھر صرف ایک دکان پر بیٹھے رہنے کا کام ہے تو وہ یہ کوشش ضرور کریں کہ صبح شام واک کریں اپنی نسوں کو بلکل بلوک نہ کریں اس طریقے سے بیٹھے بیٹھے چلیں گے تو خون کا دوران اچھی طریقے سے باڈی کے اندر ہوگا اور نسے بھی کھلیں گی تو اس سے مزید فائدے ہوں گے امید کرتا ہوں میرے دوست میرے دوستوں کہ تمہیں آج بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو چلو اس پر عمل کرو اللہ پاک عمل کی توفیق دے اور اس سے ہمیں خوب فائدہ دے آمین آج کے لیے اتنا ہی چلو بھائی اللہ حافظ